اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محسن حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لولی اینڈ بولی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور پسند آنے پر لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اسی سے میری حوصلہ افضائی ہوگی دوستو آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ کسی تعریف کی محتاج نہیں ان کا شمار پاکستان کے بڑے نامور اور سینئر عدکاروں میں ہوتا ہے اور ان کا نام ہے آبیدلی آبیدلی 17 مارچ 1952 کو کوئٹا میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم کوئٹا میں حاصل کی اور پھر ریڈیو پاکستان سے منسلک ہوئے اس کے بعد لاہور آگے بچپن سے ہی ان کو مصوری اور عدکاری کا بہت شوق تھا ان کا پہلا ڈراما جس سے ان کو شہرت ملی وہ ہے جھوک سیال جو کہ 1973 میں پی ٹی وی پر نشر ہوگا تھا اور اس نے ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا آبیدلی کو ایک عزاز یہ بھی حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے واحد عدکار تھے جنہوں نے ایک ڈریکٹر اور پروڈیوسر دونوں کی حیثیت سے پاکستان کی پہلی پرائیویٹ پروڈکشن کی بنیاد رکھی اس کے بینر تلے ڈراما بنایا جس کا نام ہے دشت دشت ڈرامے نے مقبولیت کے تمام ریکار توڑ دیئے اور یہی نہیں بلکہ اسی سال ایک ڈریکٹر کی حیثیت سے ایک اور ڈراما بنایا جس کا نام تھا دوسرا آسمان جو کہ پاکستان کا پہلا بیرون ملک شوٹنگ پر مپنی ڈراما تھا جو کہ متحدہ عرب امارات میں شوٹ ہوا تھا آبیدلی کی لازوال عدکاری اور محنت نے ان کو ایک الگ پہچان دلوائی انہوں نے بہت سے ڈراموں میں کام کیا اور اپنی عدکاری کا لوہا منوایا آج بھی لوگ ان کے ڈرامے بہت پسند کرتے ہیں انہوں نے جن ڈراموں میں کام کیا ان میں وارس، سمندر، پیاس، مہندی، مورت، دیارے دل، کچھ نہ کہو ناغن، دلدل، دلے آرہ، دل کیا کرے اور میرا رب وارس سہرے فرست ہیں آبیدلی نے دو شادیاں کی اور ان کی پہلی بیوی سے تین بیٹیاں پیدا ہوئیں جن میں سے دو عدکاری سے منسلک ہوئیں جن کے نام ہیں ایمان علی اور رحمہ علی ان کی دوسری بیوی جن کا نام رابیہ نورین ہے وہ بھی عدکاری کے شعبے سے منسلک ہیں آبیدلی نے نہ صرف ڈراموں میں اپنا لوہا منوایا بلکہ فلموں میں بھی اپنی عدکاری کے جھوہر دکھائے جن میں خاک اور خون، روٹی، سرفروش، انسانیت کے دشمن، کالے چور، وطن کے رکھوالے، کوبرا، شیر پنجابدہ، جنگل کا قانون، موسیٰ خان، مستر بھٹی، آن چھٹی، اور ہیر مانجا شامل ہیں آبیدلی کو 1986 میں صدر پاکستان کی طرف سے تمکہ حسن کارکردگی سے بھی نواز آ گیا اور یہ ہی نہیں بلکہ ڈراما سیریل دیارے دل کے لیے ان کو سب سے زیادہ متاثر کن کردار نبھانے والے عدکار کا ایوارڈ بھی دیا گیا آبیدلی 5 سپٹیمبر 2019 کو جگر فیل ہونے کی وجہ سے قضاء الہی سے وفات پا گئے اور 6 سپٹیمبر 2019 کو مسجد عاشق بحریہ ٹاؤن کراچی میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور اس طرح اداکاری کا ایک بہت بڑا باب بند ہو گیا جو کہ پاکستان کا ایک ناقابل تلافی نقصان ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو تک پہنچ سکے آپ کا بہت شکریہ اپنا بہت خیال لکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ